السلام علیکم گائز میں ہوں اسفندیار گائز آپ سب کو بتائیں کہ کچھ دنوں کے لئے شہدہ افردی بلجستان آیا تھا راشن تقسیم کرنے یا خیر کام سا نجام دینے گائز وہاں پر شہدہ افردی نے کچھ سٹیٹمنٹس دیا تھا کرکٹ کے حالے سے میرے خیال سے شہدہ افردی کچھ بھول رہا تھا اور کچھ چیزوں کا نہیں تپا تھا پہلے ہوں اسٹیٹمنٹس سنتے پر اس پر تبصرہ کرتے ہیں پلجستان میں سے کرکٹر کیوں نہیں ہے پاکستان ٹیم میں بہت کم ہے نظر نہیں ہے سننے میں نہیں ہے کیوں کیا وجہ ہے اس لیے کہ یہاں پہ کرکٹ کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی کرکٹ اکیڈمی نہیں ہے یہاں کے بچوں کے لیے کوئی فیسلیٹی ہی نہیں ہے یہ تو افردی یہ بھول رہا تھا کہ پلجستان سے بندہ ریپریزنٹ کر چکا ہے شب خان کے شکل میں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میچ سیریز میں افردی بیتا یہ چار ٹیموں کے مابیز سیریز کیلہ گیا تھا پاکستان سرلنکا کینیڈا اور اس مابی کے بیچ یہ کینیڈا موہا تھا اور میرے خواہ سے لاسٹ میچ میں شب خان میں نے افردی بیچ رہا اور دوسری بات جیسے افردی بھولا کہ یہاں پر کوئی اکیڈمی نہیں ہے خودارہ کسی نے میس گائیڈ کیا ہے افردی کو یہاں پر اکیڈمیز ہے اور یہی شب خان جو پاکستان کا نمائندگی کر چکا ہے بیوٹنز اکیڈمی چلا رہا ہے ایک بیسٹ اکیڈمی جہاں پر مطلب ہر سہولت موجود ہے ایک اور اکیڈمیز نے انیشیٹیو لیا ہے تو ایف یوار سنسیر اوڈ بلوستان کرکٹ ویوارڈ ریکویسٹ یو اگر آپ فنڈ دے دے شعب خان کو کیونکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہے اکیڈمی تو آلریڈی بنی گی ہے اگر آپ فنڈ دے دے ایک تو بیوٹنز اکیڈمی ہے دوسرے گڑمی امبوستان کی ہے وہ بنا رہا ہے انیشیٹیو لیا ہے تو ہر زیادہ بہتر رہے گا تینکیو فاریور گریٹ وورڈز انجسٹرز برحال آپ کیپٹن رہے تھے پاکستان کے خیر آپ کی ہاتھ میں تو نہیں تھا سیلیکٹرز کی ہاتھ میں تھا سیلیکشن کرنا تینکیو